ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک غلام تھا ایک دن وہ کام پر نہ آیا تو مالک نے سوچا کہ وہ ملازم کی مقامے اضافہ کر دیں تاکہ وہ اور دل جمعی سے کان کرے اور آئندہ کبھی غائب نہ ہو اگلے دن مالک نے اپنے ملازم کو تنخواہ سے زیادہ پیسے دیئے جو اس نے خموشی سے رکھ لیا پھر کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو مالک نے اس کے تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے جتنی تنخواہ ہی دی ملازم نے اسے بھی رکھ لیا اور خموشی اختیار کی رکھی تو مالک نے کہا جب میں ان تنخواہ میں اضافہ کیا تب بھی تم خموش رہے اور اب کم کی ہے تو ابھی تم خموش ہو آخری ایسا کیوں تو ملازم نے جواب دیا جب میں پہلے دن غیر حاضر ہوا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافہ میں نے اس بچے کا رزق تصور کر لیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور جب میں دوسری دفعہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی تو آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے گئی تو پھر میں اس رزق کے لیے کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہے بے شک ہر انسان اپنے نصیق کرز لے کر آتا ہے ہمیں بس اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے ہمیں بہت спорт موسیقی